نمسکار دوستوں آئیے آج کا ہمارا ٹوپک ہے دوستوں کہ دودھ کھانے کے بعد کن کن چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے ورنہ زہر کے سمان ہو جاتا ہے جہاں دوستوں دودھ پینا ہمارے سواست کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے دودھ میں کئی ایسے پوشک تطو ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دودھ پینا ہمارے سواست کے لیے ہانی کارک ثابت ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کا سیون آپ اگر ان آہاروں کو کھا کر کے کرتے ہیں تو جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے ایک آہار ویشے شگ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ دودھ کا سیون ہر چیز کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے جی ہاں تو آئیے انہی کی باتوں کو آج ہم لیتے ہیں ان کا کہنا ہے مچھلی کے بعد دودھ نہ پیئیں مچھلی کھانے کے بعد مچھلی ہمارے سواست کے لیے بہت ضروری آہاروں میں سے ایک ہوتا سکتی ہے لیکن زیادہ تر بہتر ہوگا دوستوں کہ آپ سب ویجیٹیرین رہے ہیں ویجیٹیرین کھانا آلویج ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے مچھلی میں کئی ایسے پوشکتہ تو ہوتے ہیں جو ہمیں پائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن یدی مچھلی کے بعد دودھ کا سیون کر رہے ہیں آپ تو یہ زہر کے سمان ہو سکتا ہے مچھلی کے بعد دودھ کا سیون نہ کریں اس سے بچے رہیں تو ہی بہتر ہوگا دوستوں کیونکہ یہ زہر کے سمان ورک کرنے لگتا ہے دودھ اور دہی کا ایک ساتھ سیون نہ کریں دودھ اور دہی دونوں کے جبرجست فائدے ہوتے ہیں دوستوں لیکن یدی دونوں کا ساتھ میں سیون کیا جائے تو کافی گمبھیر پرینام جھیلنے پڑ سکتے ہیں دودھ اور دہی دونوں کا ساتھ میں یا پھر ایک کے بعد تورنت دوسری چیز کا سیون کیا جائے تو پاچن کریا گمبھی روپ سے پرہبھاویت ہوتی ہے جس کے بعد پیٹ درد اور اُلٹی آنا جیسے لکچھا سٹارٹ ہو جاتے ہیں دوستوں کھٹے پھلوں کے ساتھ دودھ کا سیون نہ کریں جہاں دوستوں کھٹے پھلوں کے ساتھ بھی دودھ کا سیون کرنے کی صلاح نہیں دی جاتی ہے اسے کھانے سے اُلٹی کی سمسیہ ہو سکتی ہے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لینے سے صحت پر بہت بورا پرہاو پڑتا ہے اسی لئے جب بھی کھٹے پھل کھائیں اس کے کم سے کم دو گھنٹے بعد ہی دودھ کا سیون کریں چاہے نیمبو سنترا کوئی بھی کھٹا پھل آپ کھا رہے ہیں دوستوں اس کے ساتھ دودھ کا سیون نہ کریں اُڑد کی دال کے ساتھ دودھ جہاں دوستوں اُڑد کی دال اور دودھ سیدھے طور پر آپس میں ایک دوسرے کے بھی پریتھ ہیں دونوں کا ساتھ میں یا پھر چھوٹے سے انترال کے بعد کیا گیا سیون گمبھیر نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے پاچن کا گڑھ بڑھانا بلکل تیہ ہوتا ہے جی مچلانا شریر میں بھاریپن محسوس ہونا اور پیٹ درد جیسے لکشن دیکھے جاتے ہیں اسی لئے جب بھی اُڑد کی دال کھائیں اس کے کم سے کم دو گھنٹے بعد دودھ پینا چاہیے آپ سبھی کو دوستوں تو دیکھا دوستوں آپ سبھی نے آج ہم دودھ کے ساتھ کون کون سے پھلوں کو نہیں کھانا چاہیے یا پھر کن کنچی جو کو نہیں کھانا چاہیے اس سے جڑی ہوئی جانکاریاں لے کر کے اپستیت ہوئے تھے دوستوں اگلی بار ہم آپ سبھی سے جڑیں گے کچھ ایک اور مہتو پون جانکاریوں کو لے کر کے تب تک کے لئے دھانیواد نمسکار دوستوں